بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دن رات میرے ہی قبضہ قدرت میں ہیں نور کے پیکر تمام ربیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ علیہ شان ہے تم میں سے کوئی زمانے کو گالی نہ دے کیونکہ اللہ ہی زمانہ بنانے والا ہے لہذا ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہے کہ جب ہم کہتے ہیں اٹالین میں وہ جی بروتہ جرناتہ اس طرح کے الفاظ میں بالکل استعمالیں نہیں کرنے چاہیے اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں سینلوں کی پہلی اقسام لگے ہوئے سینلوں کی پہلی اقسام یعنی سینلی ورتکالی کی جو سینل ہے ان میں ہم پہلے سب سے پہلے ہم انہیں اس کی پانچ اقسام پڑھیں گے سب سے پہلے بھی ہمیں شروع کریں گے سینلی دیپ پیری کولو یعنی خطرے کی اگاہی دینے والے سینلی دیپ پیری کولو خطرے کی اگاہی دینے والے سینل اس کی شکل ہوتی ہے تکون کی طرح یعنی اوپر ایک نکر اور نیچے دو دو نکرے ہوتی ہیں کنارہ سرخ ہوتا ہے درمیان میں یعنی بیک گرونڈ اس کی درمیان میں سفید اور یہ تقریباً ایک سو پچاس میٹر پہلے لگا ہوتا ہے مطلوبہ جگہ سے یعنی جہاں سے خطرہ شروع ہو رہا ہے اس سے تقریباً یہ ڈیٹھ سو میٹر پہلے لگا ہوتا ہے جس کی یہ اگائی دے رہا ہوتا ہے کہ آگے ڈیٹھ سو میٹر پر یہی والا خطرہ موجود ہے جو اس سینل میں دکھایا جا رہا ہوگا اور اس کے ساتھ اضافی پھٹی بھی لگ سکتی ہے یعنی اضافی پھٹی سے یہ مراد ہوگا کہ اس دکھے جا رہا ہے کہ خطرہ اتنا اتنی دیر تاکہ رہے گا یعنی دو سو میٹر تین سو میٹر خطرہ یہ موجود ہے موجود رہے گا اس کے بعد خطرہ موجود نہیں ہے یعنی اس کے ساتھ اضافی پھٹی بھی لگی ہو سکتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ڈریور کو محتاط کیا جا رہا ہوتا ہے ڈریور کو محتاط کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ محتاط ہو جائے کے آگے خطرہ ہے ڈریور کو محتاط کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ محتاط ہو جائے کے آگے خطرہ ہے یہ ہے سنیالی دی پیری کولو اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو ڈیش ایک یہاں پر ختم ہوا اللہ اکبر سترادہ دے فرماتا رستے کا خراب ہونا رستے کا نام ہوار ہونا رستے پر گڑوں کا مجود ہونا زیرو وینٹی زیرو اونو فیگورا نمبر اونو شکل نمبر تصویر نمبر ایک سترادہ دے فرماتا رستے کا خراب ہونا رستے کا نام ہوار ہونا رستے پر گڑوں کا مجود ہونا ال سنیال سینل رافیگوراتو مجودہ پرنونچہ بتا رہا ہے انتراتو اکیس